سب وہی کھرے جائے سب وہی کھرے جائے سب وہی کھرے جائے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 شکیر ناقے ہو کر شام کے زندان میں جب آئی بچی اُسو اجھے لے گھرے کی تاریکی سے گھبڑا آئی مقادر نے عجب آفا کی پہلی را تکلائی زمین تو فرچ تھے شایہ فگن تھا چرخ مین آئی پھوپی کے پاس رہتی تھی نما کے پاس سوٹی تھی برہنا سر کھلے زندان کے جروازے پہ روتی تھی اُدھر سے جو گزرتا تھا جو کہتی تھی کہ سنتا جا اگر تُب کو ملے بابا جو کہیو یہ قسم خاکا سکینہ پر مصیبت ہے خبر دو اے شہے والا جو وہ تُن سے کہیں خائمے میں سوتے چھوڑ آیا ہوں سکینہ پر مصیبت ہے خائمہ میں جو بھی بہت ہی خائمہ خائمہ خواہ 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 موسیقی 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 بہتیانی نہ جاتی تھی کسی بیبی کی سورا کیونکہ درو دیوار کو تک تیتھے بہتر جائل ہوئی تھی رانوں سے رونے کی بھی تاکا جائل ہوئی تھی رانوں سے رونے کی بھی تاکا بوش فرش نہ خاکتے سب قیدی اٹھے تھے تینے تھے کبود روز جریبان پھٹے تھے جنگل بہت قید میں جب بہتے حرم کو جب حاکی میں عظم مولے دھروا کا تھا کھانا پانی کوئی لاتا تھا کوئی لاتا تھا کھانا جب حوبر ان قیدیوں کے آتا تھا کھانا کھانا وہ نہ کھاتے تھے انہیں کھاتا تھا کھانا کھانا وہ نہ کھاتے تھے انہیں کھاتا کھانا کھانا چھانا چھے جھوٹے چھے قیدی سر پیوک تھی ہاتھوں چھے اور روٹے چھے قیدی موسیقی 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 یہ کہتے ہیں اور کلتے ہیں جہاری ہی پریسے جو عبر سیاہیت میں ایک اترا فلکتے اس عبر نے کچھ مرد ہے اور بیٹنے ہونکے ایک شخص ہے بیتاب جگر ہاتھوں سے پکڑے ایک شخص ہے بیتاب جگر ہاتھوں سے پکڑے امامان اصل پر لائے نہ کاندھے پر اباہے امامان اصل سے ترہے گریبان پھجاہے امامان اصل پر لائے نہ کاندھے رسولہ تیارا کرنجیو کبارا اے پیار نوار سے ملے آخر سے مارا کس ظلم سے بیٹا ترا سلطن سے اتارا بے جرم خطا قتل کیا فوج شقین ہے پانی نہ جانے لبا دیا دل کو کسی نے بہت تو قید میں یہ دو تین منٹ کے لیے آپ کو سہمت دے رہا ہوں آپ سماتھ فرمائیں یہ محبان اہل بیت محمود پستریاں وادب ایک نوحہ بہت پرانا آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں بانو کہتی تھی رو رو کے رن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ سر کٹائے پڑا ہے بانو کہتی تھی رو رو کے رن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ سر کٹائے پڑا ہے جوپن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ تاہہ آہنے گلے میں پڑا ہے پہنے جنھے رو آبید کھڑا ہے چاند میرا چھپا ہے گہن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ تم کا امت نے کیسا ستایا پیش حاکم کھلے سر بلایا اور علی کو رولایا کفن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ کوئی چاتر ہو تو میں بچھاؤں لاز کو تیری کیوں کر اچھاؤں کوئی قادر ہو تو میں بچھاؤں لاز کو تیری کیوں کر اچھاؤں خاک سہرہ بھڑا ہے بڑن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ خون جاری رگوں سے ہوا ہے گو کی جریہ لہو سے بھڑا ہے زخم لاکھوں پر ہے بڑن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ ہم کو حاکم نے کیسا ستایا پیش حاکم کھلے سر بلایا پیش حاکم کھلے سر بلایا اور علی کو رولایا کفن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ رونے دیتے نہیں غم زدہ کو مارتے ہیں اجو ہم سبھوں کو رونے دیتے نہیں غم زدہ کو مارتے ہیں اجو ہم سبھوں کو بازو کیسے بدھے ہیں رسن میں بازو کیسے بدھے ہیں رسن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ بانوں کہتے تھے رو رو کے رن میں آئے زہرہ کے پیارے حسینہ مجلسکا آرہ مجلسکا آرہ مجلسکا آرہ اولاً سوسخانی کے ذریعے ہو چکا ہے ہماری آواز بستی کے تمام مومنین سے ہے کہ وہ فرش اعضاء پر آنے کی زحمت گوارہ کریں بالخصوص انجومنیر ذنفقارِ حیدری کے تمامی ممبران سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر آنے کی زحمت گوارہ کریں مجلس کو خطاب فرمانے کے لئے عالی جناب مولانا سید مجیم الحسن صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں آپ تمامی حضرات فرش اعضاء پر آنے کی زحمت گوارہ کریں بہنزی بلان مارا سلوات مجلس 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 موسیقی سور مبارکت الفاتحہ 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 امیان الرحیم قد افلح المومنون اللذین ہم فی صلاتہم خاشعون سلوات پڑیو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم سید چنن حسین ابن شم شاد حسین کی روح کے لئے اور جملہ مومنین مومنات جو دنیا سے گزر گئے اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لئے برائے سال سواب پڑھ دیجئے حسین واہجران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و عالم حمد اللہ صلی علی محمد و عالم حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلوات پڑھئے بر محمد و آل محمد بر خدا وند عالم اپنی محکم کتاب پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے کہ قد افلح المومنون اللذینا ہم فی صلاتہم خاشون جس کا شرف میں نے حاصل کیا انوان آپ کی خدمت میں پیش کیا ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ مومنین فلح پا گئے کامیاب ہو گئے جنہوں نے خشو اور خضو اختیار کیا عبادت پروردگار میں عزیز آن مہترم اب ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ خشو اور خضو ہے کیا چیز عبادت پروردگار میں جو انسان سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اسی کو خشو اور خضو کہتے ہیں انسان کے عقل میں عبادت کے ٹائم خشو اور خضو خیال میں آنا یہ چیز مولائی کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے آپ سبھی حضرات کے سامنے عبادت کر کے بتلایا کہ دیکھ لو دنیا پہ جان لو اس کو کہتے ہیں عبادت امام زین العابدین علیہ السلام کا عبادت کے وقت ازدہا پیر کا امگوٹھا چوزتا رہا اور آپ عبادت میں مشغول رہے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو عبادت خانے سے باہر نکلے آوازِ قدرتائی واقعی آپ سید سجاد ہیں مولا علیہ السلام تڑپ تڑپ رہے ہیں رسول اسلام کے خدمت میں چند اصحاب دوڑ کے پہنچے یا نبی اللہ مولا کے ایسا تیر لگا ہے جو کہ چھونا بھی مشکل ہے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس وقت جس وقت علی خشو اور خضو میں ہو عبادت پروردگار میں ہو اور جا کے تیر نکال لینا محراب عبادت میں بی بی زہرہ ایسی عبادت کرتی ہیں کہ عبادت میں ایسا ڈر ہے کہ بی بی زہرہ کا جسم لرز رہا ہے بی بی زہرہ کا عبادت میں جسم لرز رہا ہے ادھر اپنے محبوب نے جو کہ میم سے محمود ہے اور ایک نام میم سے محمد کے نام کو پشت پسند کیا مجھ تک کیا مشابہ کیا ملا لیا ادھر وہ محمود دیکھ رہا ہے کہ میرے محمد کی بیٹی ایسی عبادت کر رہی ہے جس کا جسم لرز رہا ہے محراب عبادت میں ایسا جسم لرز رہا ہے میں آگے بڑا دست دب گزارش کی اے میرے پالنے والے محبوب کو تُو بہت چاہتا محمد کو تُو بہت چاہتا ہے اب دنیا میں جو انسان ایک انسان کو چاہتا ہے تو پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں لگتا ہے میں پک آواز دوں میرے پڑھنے والے یہ تیرے محبوب کی بیٹی ڈر کیوں رہی ہے اللہ کے خواہ سے کام کیوں رہی ہے قدرت جھم کے آواز دے گی یعنی وہ عرش والا محمود ہے یہ فرش والا محمد ہے وہ عرش والے محمود کو یہ فرش والے محمد کا نام اتنا پسند ہوا کہ اس نے اپنے نام سے محمد کے نام کو مشابہ کیا فضل عرش محمود وحاذ محمد نبی آتانا بادا یاس وفترت من رسل اوسان وطابد وخمس سراج مستنیر وحادی ہم نے دنیا میں غور کیا مجھے دو ہی دھرم نظر آئے ایک سناتن دھرم اور ایک اسلام جو اسلام بتلاتا ہے وہی سناتن دھرم کہتا ہے اب یہاں پہ میں موضوع روک کر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گجرات میں میں نے دیکھا کہ نو محرم جو آتی ہے سناتن دھرم کی خواتین میری ماں بہنیں سمجھ رہے ہیں نا آپ وہ ان عورتوں کو کیا کہتے ہیں برہمن پنڈیت حسینی حسینی پنڈیت خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں جو ہیں ان کے گھروں میں دودھ رہتا ہے دودھ نہ اپنے بچوں کو دیتی ہے نہ بیچتی ہے یہ کون سناتن دھرم کی ماننے والی ماں بہنے جن کو حسینی پنڈیت بولتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں آنکھوں کا دیکھا ہوا بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ نہ دودھ بیچتی ہے نہ اپنے بچوں کو دیتی نہ محرم کو جب کوئی جاتا ہے دودھ لینے کے لیے تو نہیں فروخت کرتی نہیں بیچتی کہتی آج نوم محرم ہے آج گئیوارے علی ایسگر آئے گا کیا کہتی ہے آج نوم محرم ہے آج نوم محرم کو ہمارے دروازوں کے سامنے گئیوارے علی ایسگر کون گئیوار علی ایسگر وہ علی ایسگر جن کا یہ مسلمانوں نے تین بھال کا تیر جو چلے کمان میں جوڑا تھا اور اس دور میں عرب کے ماحول میں لوگ کہتے ہیں حسین رسول کے نواسے کو ہندووں نے مارا خدا کی قصام نہیں ہندووں نے نہیں مارا یاد رکھو ان حسین کے نواسے حسین کے رسول کے نواسے حسین کو بڑے بڑے حاجیوں نے مارا بڑے دالہی بازوں نے مارا ان عورتوں کو دیکھئے جو میری ماں بہنیں کہتی ہیں کیا کہتی ہیں کہ آج میں دودھ نہیں بیچوں گی مجھے نہیں بس آدھا گھنٹہ کا ٹائم ملا ہے میں دودھ نہیں بیچوں گی کیوں اس لیے آج میرے در پہ گہوار علی اسگر آئے گا ان مسلمانوں نے ان ظالموں نے رسول کے نواسے حسین کے بیٹے علی اسگر کو پانی نہیں دیا میں دودھ بہاؤں گی دودھ خدا کی قسم جب گہوار علی اسگر ان کے دروں پہ جاتا ہے اور جا کر جیسے گوگ گہوار پہنچ تا ہے خدا کی قسم وہ ما بہنے روتی ہیں رو رو کے اپنے بالوں کو ہلا کے کہتی ہیں آجا علی اسگر کے گہوار آجا میں تیرے نام پہ دودھ بہا دوں یہ کہاں کا قصہ ہے باپو سیتا رام بگدانہ مون پور ایک جگہ ہے وہاں ان کا مندر ہے وہی کا یہ قصہ ہے میں نے اپنی آنکھوں کا دیکھا لیکن آج ہماری قوم میں دو طریقے کی عورتیں ہو گئیں ایک طریقہ یہ کہ دوش ایک طریقہ ایک طریقے کی عورت وہ جو فاطمہ رسول کی بیٹی آج دنیا کو بدلا رہیے محراب عبادت میں کہ دیکھو میں رسول کی بیٹی ہوں میرا سزدہ ایسا ہے غیز و غزب کا سزدہ ہے غیز و غزب جسم لرز رہا ہے بی بی زہرہ کی یہ عبادت اللہ کو اتنی پیاری ہوئی اتنی پیاری ہوئی تو دیکھو میرے محبوب کی بیٹی ایسی عبادت اللہ کی کرتی ہے جس کے غز و غزب سے اس کے چہرے سے نور نکر رہا ہے اور وہ نور آسمان پہ جاتا ہے فرستوں کے درمیان میں روشنی پیدا ہوتی ہے اب یہ بیٹی کس کی ہے رسول کی بیٹی بی زہرہ رسول اپنے نام سے مشتق کر لے تو اس میں شک کی کیا بات ہے سلوات پڑھئے ورمحمد والے محمد والے اور سلوات پڑھئے ورمحمد والے اور اسی دھرم کا ماننے والا سنات دھرم اسلام سے ملتا جنتا ہے خدا کی قسم سنیے واقع سناتا ہوں ایک اسی دھرم کا چاہنے والا اس کو شک پیدا ہوئی کہ دیکھیں دنیا کا جائزہ کریں دنیا میں سب سے بہترین شئی کیا چیز ہے ہندو بھائی نکل گیا لوگ آئے اس کو چلا گیا کئی سال کے بعد کئی سال کے بعد یہ اپنے وطن واپس آیا جب واپس آیا تو لوگ پھر اس کے پاس جمع ہوئے جمع ہوئے اس کے پاس کہا بھائی دنیا میں تم نے دنیا کا جائزہ لیا تمہیں خوبیوں میں کیا نظر آیا تو خدا کی قسم وہ ہمارا ہندو بھائی کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے پسند جو آیا ہے وہ اسلام آیا ہے کہا آپ مجھے بلکل پختہ طریقے سے بتلائیے کہ آپ نے اسلام کیوں پسند کیا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا دنیا میں جب میں نے جائزہ کیا نظارہ کیا ہر جگہ گھما ہر شہر گیا ہر گلی گیا ہر چورہے پہ جا کے پوچھا تو اسلام کہتا ہے کہ ناچ گانا یاشی بد ماشی بد خوری سب حرام حرام کیا حرام کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے یہ تو کہ دیا کہ اسلام پسند ہے کچھ لوگ مزاق پہ آگے بھائی خوبیوں میں تو تمہ اسلام پسند آیا صاحب برائیوں میں کیا نظر آیا کہ کہ برائیوں میں نظر آیا مسلمان کہ اسلام اچھا ہے مسلمان اچھا نہیں کہ کیوں کام مسلمان کا دھر میں اسلام کہتا ہے ناچ ناگ نای آشی بد ماشی بد خوری دہشت گردی یہ سب حرام ہے میں دعوے سے کہتا ہوں مجھ سے آکے کوئی سوال کرے ہمارے اسلام ایک چوٹی کی اجازت نہیں دیتا ایک چوٹی کی اجازت نہیں دیکھتا تو عزیزو ہم کیسے مار سکتے یہ ہمارا اسلام دہشت گرد کا نہیں ہے ہمارا اسلام سناتن دھر مکہ ہے ظلوات ور محمد وعال محمد ہے نا لبیک یا حسین 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 جب کئی سال کے بعد آیا وہ کئی سال کے بعد واپس آیا جائزہ لیا بولا کیا پسند آیا کا مسلمانوں کا اسلام کا آپ کے برائیوں میں کا مسلمان کا کیوں کا کہ مسلمان کے یہاں گانا بجانا وہ عامر خان فلانے خان سلمان خان وہ حجب المجاہدین یہ سب یہ سب کیا ہے ہمارا اسلام بتاتا ہے دہشت گردی کو حرام ہمارا اسلام بتاتا ہے ناچ گانا یاشی بدماشی یہ سب حرام لیکن سب سے زیادہ مسلمان کر رہا ہے سلمات پڑیے بر محمد وعال محمد قد افلا المومنون اللذینہ ہم فی صلاتہ مغاشون وہ افراد فلا پا گئے کامیاب ہو گئے جنہوں نے خوشو اور خضو اختیار کیا عبادت پر بردگار میں محراب عبادت میں ایسی بی بی زہرہ کی عبادت جیسے کہ جسم لرز رہا ہے بی بی زہرہ کی عبادت جسم کام پر رہا ہے میں آواز دوں اے شہزادی ڈرنے کا کیا خیال محمود میم سے محمد میم سے محمود وہ ہے اس نے اتنا محمد کو اتنا محمد کو پسند کیا کہ اپنے نام سے محمد کے نام کو مشتق کیا مشابہ کیا ملا لیا اپنے نام سے اللہ نے تیرے باب کو ملا لیا تو بیٹی رسول کی ہے تو بیٹی فاطمہ ہے تو مابدہ ہے تو زاکیہ ہے تو رازیہ ہے تو مرضیہ ہے تو معصوم کونین ہے تیرے حسنین سے بیٹے ہے تیرے بیٹوں کا نام شبیر و شبر اللہ نے رکھا اتنا محبوب تجھے چاہتا ہے ترنے کا بات کیا ہے کہ اللہ نے مجھے عبادت سکھانے کے لیے بیجا خواتین آؤ عبادت سیکھو جیسی بی بی زہرہ کی عبادت ہے ویسی کنیزان زینب بنو سلوات پڑھئے محمد و آل محمد جیسی بی بی زہرہ بننا بی بی زہرہ کی سیرہ تک تیار کرو یہ نہیں کہ مولا کے جنگ اچھا پردہ کہے کہے پتہ ہے پردہ چہرے کہے چہرے کا خالی پردہ ہوتا تو سارا ایران اپنا چہرہ نہیں دکھاتا چہرے کا پردہ نہیں ہے میری ماں بینوں سنو چہرہ کسی کے سامنے لے کے حاضر ہو جاؤ دیکھ لے کوئی چہرہ شریعت میں پردہ جو ہے وہ بال کا پردہ اب میں یہ ایک صیرت اپنے گاؤں میں خاص کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پردہ جو ہے بال کا پردہ اب جو بازار سر عام ہماری ماں بین بالوں کو کھولے تو سمجھنا یہ اس کی سیرت اختیار کر رہی ہے جو مولا علی علی السلام کے مقابلے میں خچر پہ بیٹھ کر جنگ جمل میں حاضر ہوئی ہے سلوات رزت بخشی اللہ ان کو سلام رکھ رکھ یہ وقت ہے یہ تو مجلس وہ مجلس ہے مجلس تو خاص ہونا ہے یہ تو فیل وقت انسان بس جب تک مجمع باہر کا نہیں آتا بھی تو انشاءاللہ اتنا مجمع ہو جائے گا کہ یہاں پر مجمع کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھے گا تو جب تک مجھے بھی موقع دیا اس لیے کہ ٹوٹے بھوٹے الفاظوں میں اپنے نوجوانوں کے سامنے کچھ عرض کر لوں تاکہ ہمارے نوجوانوں میں عبرت حاصل ہو جائے عبرت حاصل ہو جائے ہمارا دھر میں اسلام سب کچھ منع کرتا ہے حسد بغض حسد ہمارا اسلام حرام قرار دیتا ہے جس نے کسی بند مومن کی غیبت کی غیبت برائی وہ موجود نہیں ہے غیبت اس کی بات کی حدیث بیان کر رہا ہوں دیکھو میرے جملے نہیں ہے کسی مولوی کے جملے نہیں ہے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس نے بند مومن کی غیبت کیا حسد کیا تو اس نے اپنے نبی اور امام کا گوست کھایا گوست مدینہ کا واقعہ ہے رسول اسلام ساتھ ساتھ میں چند آپ کے چاہنے والے ہیں ایک گلی سے گزرے رسول اسلام کا چہرہ اقدس خوشحال ہے چہرہ اقدس خوش ہے اور جب یہ گلی پار ہوئی ایک میدان اسے ہی آیا نا اور میدان میں وہ درخت درخت کے سائے میں چار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی عورتیں بیٹھی ہوتی آپس میں کسی بند مومنہ کی برائیہ کر رہی تھی غیبت بدلا رہی تھی اب جناب رسول اسلام کی نظر جو ہے اس درخت کے نیچے پہنچی چہرہ غز و غزم اداس ہو گیا اداسی کا علم آیا صاحب نے پوچھا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ ابھی تو آپ مدینہ کی اس گلی سے گزر رہے تھے آپ خوش حال تھے اب اتنی جلدی آپ کا چہرہ اقدر غز و غز سے تاری ہو گیا اداسی تاری ہو گئی رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں مال نبی وہ ہوتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو غیبی بات دے جانے غیبی علم ہو اور انہوں نے جا کے اپنے صحابی سے کہا یہ عورتیں جو بیٹی ہیں کسی بندے مومن کی برائیاں کر رہی ہیں کہا یہ درخت دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پتہ بھی نہیں رہ گیا جل گیا درخت اس کا اب یہ واقع میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس کا اثر نتیجہ کیا نکالیں گے آپ نصر اثر آپ نکالی نتیجہ آپ نکالی نتیجہ تو یہی ہے کہ جب درخت سوک گیا تو کیا گھر میں بدی ہو رہی وہ گھر بیران نہیں یہ رسول اسلام کی حدیث ہے رسول اسلام کا غز و غزب تاری دیکھ کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے بیان کر دیا مگر آج دنیا میں ساتھ دلا دیجئے دنیا دیکھ لے رسول اسلام کا یہ واقعہ دیکھ کر دنیا تو بس عزیز آن مہترام رسول نے رسول اسلام نے فرما کہ تم دیکھ نا چاہتے ہو کہ جی کہ پردے تمام کرو پردہ لگایا گیا تست تھالی سمجھ رہے تست مگائی گئی اور وہاں پر تست رکھ ہی گئی کہ کہ پردے کے اس طرف عورتوں کو بٹھاؤ اس طرف تم بیٹھو دیکھ لے دنیا یہ نہ کہے کہ رسول اسلام نے سرے عام میدان میں بٹھا دیا سرے عام میدان میں بٹھا دیا میں کہوں گا یہاں نہیں بیٹھ دی دنیا نے اس کو تو دیکھا تھا سرے عام میدان میں جنگ جمن میں اتر پڑی سرباد پڑی ایور محمد وال محمد بھائی نسل کی تو اسی ہوں گی نا جو نسل حقیقی ہوگا وہ سیرت زہرا اختیار کرے گا آج میں دو دھرم بدلائے ایک سناتن دھرم اور ایک اسلام لیکن آج اسلام میں تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے بہرحال وہ بادوری بات رہ گئی رسول نے جب پردہ لگایا تست رکھ تھی کہا کہ الٹی کرو ان سے قیع کر بائی گئی جب کیا دیکھا گوست کے لتھانے تست میں گرنے لگے کہا کہ یہ کیا رن نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مومن مومنہ کسی بندے مومن کی برائیاں کرتا ہے وہ نبی اور امام اللہ نبی اور امام کا گوست گھاتا ہے وہ گھرہ نہ اوجڑ جاتا ہے برواد ہو جاتا ہے جو حسد و تک بہتر اسلام ہے اسلام ایک چوٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا تین چیزیں ہمارے یہاں ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے امریکہ دشمن اسرائیل دشمن جس نے یہودی ملک ہے وہ سب دشمن ہیں مگر کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ علی کی محبت ہمیں علی کی محبت ہمیں سرات مستقیم جنت تک لے جائے گی لے جائے گی یا نہیں لے جائے گی شیعہ کو کوئی مار سکتا ہے شیعہ کی مثال ایک سمندر میں مچھلی کی ہے کیا شیعہ کو کوئی مار سکتا شیعہ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا کیوں ہوں مچھلی 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 درمیان ایسی چیزیں سنیت تین چیزیں صرف بتا رہا ایک ولایت امیر المومنین جو ہمیں سرات مستقیم تک لے جائے گی ایک کربلا جو ہمیں کبھی مٹنے نہیں دے گی کربلا کبھی مٹنے نہیں دے گی ایک مرچیت مجھے بکھرنے نہیں دے گی مراجہ ہمیں بکھرنے تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں دشمن امریکہ امریکہ مردعباد پڑھئے ہندوستان زندہ باد صلوات پڑھئے محمد و عالم حسین 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 وہ ہے حسین کو مسلمان وں نے مٹایا حسین کو چاہتی ہندوستان کی مگر اللہ جانے وہ کیسا ماحول تھا جو ہند میرا آقا آنے نہیں دیا گیا ہے نا ہندوستان آجاتے نہیں آیا تو اتنے جائنے والے آجاتا تو کتنے صلوات پڑھئے محمد و آجاتا لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین ہندوستان زندہ آباد زندہ آباد یا آباد ہندوستان وطن کی محبت ہمارے نبی نے ہر انسان پر واجب قرار دیا وطن کی محبت ایک وطن کی محبت ایک ماں کا پیار یہ کئی چیزیں ہیں مر مٹ جائے گا انسان وطن کی محبت نہیں ختم کرے گا کوئی کچھ بھی کر یہ لاکھ امریکہ چاہیں لاکھ اسرائیل آئے بن کر شیطان کبھی مٹا نہیں مٹ نہیں سکتا ہے شیعہ نے ایدر کر رہا اس کی مثال کی آئے بتائے شیعت کی مثال ہے سمندر میں رہنے والی مچھلی کی سمندر سے مچھلی کو نکال لو مچھلی مر جائے گی یہ مسلمان ہمارا خاص کر شیعہ نے حیدر کررار اس کے درمیان سے ازاداری ہٹا لو یہ انسان مر جائے گا زندہ نہیں رہ سکتا سلامات بڑی محمد وال بس ہمارا ٹائم ہو گیا بھائی تو عزیز آر اگر امیر بی بی زہرہ فاطمہ زہرہ جو کے اپنے محراب عبادت میں لرز رہی ہے اللہ نے اس کے باپ محمد کو اتنا چاہا اتنا چاہا اتنا چاہا کہ اپنے نام سے محمد کے نام کو مشتق کر لیا وَخَمْسَ تُوْتَ تُوْتَ فُوْتَ اَلْفَاظُ وَاشْحَدُ وَاشْحَدُوْا محمد الرسول اللہ آرے آدم کا کیوں نہیں آگیا محمد الرسول اللہ کے جنب ابراہیم کا نام کیوں نہیں آیا موسیٰ کا نام کیوں نہیں آیا جناب عیسیٰ کا نام کیوں آیا نبی تھے نبی تو محمد ہے محمد کو اتنا اللہ نے چاہا کہ اپنے نام سے میں ہر درس گاہ سے یہی آواز آتی ہے اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیوں اس لیے اتنا پسند کیا محمد کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے ملا لیا اور کیوں نہ ملاتا جس کی بیٹی نہراب عبادت میں لرز رہی ہے خوف خدا سے اور یہ لرز اس کے چہرے اقدس سے ایسا نور نکلتا ہے وہ نور جاتا ہے آسمان پر آسمان پر نور جا دیکھ کر اللہ نے اللہ نے اپنے محبوب محمد کو پکارا آؤ میرے محبوب دیکھو میرے رسول کی بیٹی ایسی عبادت کر رہی ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے سارے فرستوں کو زیا پہنچ رہی ہے اجالہ پہنچ رہا ہے صلوات ولی عبر محمد آئے بس عزیز آن اگرامی یہ ایام سفر جس کو میار اللہ تعالی نے بخش جس کو عظمتیں ملی اور ہمیں اسلام ملا اسلام تو بنانا اللہ کا کام ہے اسلام پہنچانا رسول کا کام ہے اسلام بنایا اللہ نے اور اسلام پہنچایا رسول نے اسلام بچایا حسین علی نے اسلام کیسے بچا اسلام کیسے بچا یہ بارش ہو رہی ہے نا یہ بارش میں بھاری قدرات کی بارش ہونے لگی مدینہ میں بڑے 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 دی سمجھتے ہے جب بھاری قدرات کی بارش ہونے لگی تو عزیز ایک مرتبہ رسول اسلام نے امام حسین کا بچ بنا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر اسے شامیہ نتان دیا بنا لیا صحابیوں نے پوچھا یا نبی اللہ یا آپ کیسے آپ نے یہ کیا کیا تا کہ تمہیں نہیں معلوم میرا حسین وہ حسین ہے جو بھاری قطرات بارش کے برداشت نہیں کر سکتا سوچ یہ اور رونے لگے رسول اللہ رونے لگے رونے کے سبب پوچھا رو کیوں رہے ہو یا نبی اللہ کہ میرا نازک حسین ایسا ہے جو بھاری قطرات کے بڑے بڑے بوند برداست نہیں کر سکتا رونے کا سبب کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم جو حسین میرا نباسا بھاری قطرات کے بوند نہیں برداشت کر سکتا وہ تیرہ ہزار تیر جس میں مبارک میں کیسے برداشت کرے گا اللہ رونے نہ گئے امام حسین علیہ السلام مدینہ چھڑوایا مسلمانوں نے مدینہ الودہ کہا جا کے گیر آگ بسایا کربلا بسایا مجھے ترتیب نہیں پڑنا پوری واقعہ نہیں بیان کرنا کھالی اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے اور وہاں تک لے جانا ہے جن کے یہ ایام چل رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے گا دیرے دیرے پڑھیں گے انشاء اللہ امام حسین علیہ السلام کے یہاں چار شخصیت ایسی تھیں خدا کی قسم ایک بھاری قطرات کے بھوند نہیں برداشت کر سکتا ایک بھاری دھوپ نہیں برداشت کر سکتا دھوپ کون امام زین العابدین جس کی ہم اولاد میں ہے بیمار سید سجد کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بھاری دھوپ نہیں برداشت کر میرا دل کہتا ہے یہاں پہ سوال کروں ایام تو ہاتھوں میں ہتھ گلیا پیروں میں بینیا کمر میں لنگر گلے میں خاردار تاؤں کیسے برداشت کیا جزا کہ اللہ کوئی غیم نہ دے سوال میں خسائد علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بھاری کپڑا نہیں پہ زد دے مدینہ میں ایسا عرب کا مشہور شہزادہ تھا خدا کی قسم دنیا میں ابھی کوئی پہیدہ ہی نہیں ہوا شبیہ رسول تھا شبیہ رسول تھا علی اکبر ایسا جسم تھا جو بھاری موٹا کپڑا پرداشت نہیں کر سکتا تھا پھر یہاں پہ سوال کیا گیا یا میرے مولا تیرا بیٹا بھاری کپڑا نہیں پہل سکتا لیکن بھاری نیزہ کیسے برناز کیا بس آزار آرو یہ رخصت ہو گیا کافلہ چلتے چلتے یہ کافلہ کیسے لے جایا گیا ساتھ میں بی بیاں ہیں بے مگنو چادر ہیں ان کے سر ظالموں نے نو کے نیزہ پہ رکھے اور ایک سر عباس کا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ جاتا تھا سامنے بہن زینب بے چادر نظر آدھی دی فورا سمیت پہ گیر جاتا ظالموں میں میں کیا کیا جب یہ سر نو کے نیزہ پہ نہیں رکا گھوڑے کی گردن میں بان دیا اچھا یہ کافلہ شان سے لے کے چلے ایک میدان پڑا میدان وہاں پہ جا کے کچھ درخت تھے درخت کی سائے میں جا کر سائے میں جا کر حسینیوں کو دھوم میں بٹھایا گیا سائے میں یزید بیٹھے ظالم اپنے گھوڑے کو انسانوں کو سب کو پانی پلانے لگا اچھا پانی پلانا ازہ دارو ایک چیز اور برہن کر دیں یاد آگئی پیاس کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں پیاس اور یہ چار قسمیں بھاری پیاس کی قسمیں یہ قسمیں آئیں حسین پر اور اولاد حسین پر حسین پر اور اولاد حسین پر کیسے پہلی پیاس علی اسگر کی پیاس دوسری پیاس علی اکبر کی پیاس تیسری پیاس حسین کی پیاس چوسری پیاس سکینہ کی پیاس مجھے بیان نہیں کرنا خالی احساس دلانا اپنے نوجوانوں کو پہلی پیاس جب انسان پر تاری ہوتی ہے تو اس کے ہوت خوش ہو جاتے ہیں سو کی زبان بار بار اپنے ہوتوں پہ اور یہ بتا کون رہا ہے بتا رہا میدان میں ہمارا سید سجاد اپنی پھوپی اممہ کو بتاتا ہے پھوپی اممہ یہ چار پیاس کی چار وجے جو آ چار عزمتیں جو پیاس کی تاری ہوئیں یہ حسین میرے بابا حسین اور اس کی اولاد حسین پر پھوپی اممہ جب پہلی پیاس تاری ہوتی ہے تو انسان کے اوٹ خوش ہو جاتے اور وہ اپنی سوکی زمان اوٹ ہو پہ 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 شروع کر دیتا کون بتلا رہا پھوپی اممہ سے امام سید سجاد سکینہ کھڑی ہو گئی رکھ کربلا کا کر کے چلنے لگی جناب زینم نے پکڑ لیا بیٹی کدھر جا رہی ہو کہ کہ پھوپی اممہ میں نے دیکھا وقت امام میرا بھائی زین اعبدین جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت مجھ سے دیکھو میں نے دیکھا جب بابا حلم ناصرین انصر نا ہے جو کوئی میری مدد کو آئے اس وقت علی اسکر نے گھوارے سے گرایا اے پھوپی اممہ میرے باپ علی اسکر کو لے کے جب اٹھا کر لے کے قتل گا کی طرف چلے میری نظر پڑی باگئی میرا بھائی علی اسکر ایسا پیاسا تھا جس اے پھوپی اممہ بچار آگے نہیں بڑھیں گے اب وقت نہیں آگے نہیں بڑھیں گے چار اس میں صرف پیاس کی بتائیں گے بس اس کے پاس ذہمت تمام کریں گے وقت بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں اتنا بیان کر سکو پھوپی اممہ اے پھوپی اممہ جب دوسری پیاس انسان پہ تاری ہوتی ہے پیاس تو اس کی زبان میں درارے پڑ جاتے ہیں درارے پڑ جاتے ہیں کیسے درارے پڑتے کوئی گڑھے میں پانی دیکھو بھرا ہو اور وہ پانی خوشک ہو جاتا ہے پھر اس میں درارے پڑ جاتے ہیں پڑ دے نا بس جناب جناب زین علی آبیدین کو بھی بچی کھڑی ہوئی مقدل کا روک کر دیا پھوپی نے بٹا لیا بیٹی رادہ کیا ہے کہہ پھوپی اممہ میں نے دیکھا جب میرا بابا میدان مقدل سے واپس آیا اپنی اموٹی کو کیا سورہ اپنی اموٹی کو علی اکبر کے دہن میں دیا علی اکبر کے درارے پڑ گئے پیاس سے علی اکبر کی زمان میں درارے پڑ گئے عزہ دارو تیسری پیاس حسین کی پیاس کس کی پیاس تیسری پیاس حسین کی پیاس کہہ کہ پھوپی اممہ پھوپی اممہ جب تیسری پیاس انسان پہ تاری ہوتی ہے تو خدا کی قسام اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے آنکھوں سے دھوان نکلنے لگتا ہے کانوں سے دھوان نکلنے لگتا ہے یہ زین عابدین پھوپی اممہ کو بتا رہے ایک مرتبہ جناب سکینہ کھڑی ہو گئی اب بیٹی اب کیا ارادہ اب کیا بتاؤگی کہ کہ بھوپی اممہ میرا بھائی علی اکبر کے جب نیزہ لگ گیا بھائی علی اکبر نے آواز دی آواز سن کر میرا بابا رہگستان کی زمین پہ دوڑا دوڑتا ہوا چلا بار 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 نینبہ کی نرم زمین پر رہگستان پہ حسین گر دیتے اٹھ دیتے بابا شاید میرا پیاس سے بابا اندہ ہو گیا بس ہزار آرو تیسری پیاس حسین کی پیاس چوتھی پیاس سکینہ کی پیاس اے پھوپی امہ اے پھوپی امہ چوتھی پیاس سکینہ کی پیاس جب چوتھی پیاس انسان پہ تاری ہوتی ہے تو انسان کی حدیوں سے گوست چھوڑ دیتا ہے اللہ اکبر کیا سوڑ رہے ہیں یہ پیاس جس کی تاریخ ہے جن کے ایام ہے جن کے دن ہے یہ چوتھی پیاس سکینہ کی پیاس حسین کی دیتی سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ جس وقت گوست 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 دی آباد دی گوست گوست دی آباد دی اے امام باق یہ بچی کونسی مرض میں مبتلا تھی میرے امام نے فرمایا کہ اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی اتنی پیاسی بچی تھی پیاس کی وجہ سے حدیوں نے گوست کو چھوڑ دیا اللہ اکبر اب چلیے میں لیتل چلتا دربار یزید میں ملعون تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جھوم رہا تھا یزید نشے میں جب یہ آج کسی ظاہر سے پوچھو بازار شام کا سفر صرف سات منٹ کا ہے لیکن خدا کی قسم اس سات سفر کے راستے کو چھتیس گھنٹوں میں اہل بیعت گزارے گئے چھتیس گھنٹے سات منٹ کا راستہ بازار شام چھتیس با قافلہ تو آگیا مگر اس قیدیوں کے قافلے میں یہ مرد کون نظر آتا ہے کہ یہ حسین کا بیٹا زین العابدین یہ بیمار تھا بیمار بس آخری جمعہ آپ کی زہمت تمام وقت زیادہ ہو گیا بیمار سید سجاد بیمار تھا یزید کہا جاؤ پھر بیمار تھا یہاں جاؤ میرے سامنے اس کو قتل کر دو یہ منظر جناب زینم نے دیکھا آگے بنی یہ ظالم تیری مجال جو میرے شہزادے کے اوپر ہاتھ اٹھائے کہا اچھا یہ زید پھر زھوم کے کہتا ہے کہا کہ یہ بیمار کون ہے کہا کہ یہ بیمار رسول کی نواسی علی کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی بیٹی حسین کی بہن کہا جاؤ جلا دھے دونوں کو قتل کر دیں دونوں کو قتل کر دیں گھر کی کنیز کا زینب کو دونوں کو یدید نے کہا قتل کر دو ماں فضہ آگے بھلی اے ظالم تجھوے حمد جو میرے شہزادے پر میری شہزادی پر ہاتھ اٹھائے بسے منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بی بی ترمیان میں کون آگئی کہا کہ یہ بی بی وہ بی بی ہے جس نے اپنے بچے قربان کر دیئے بی 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 کو بچا لیا کہ اچھا اس کو بھی میرے سامنے قتل کرو بس یہ فضہ نے دیکھا کیا دیکھا کہ کہ اس کو بھی قتل کرو ایک مرتبہ پانس سو حبش کے کالی لوگ دربار یزیر میں بیٹھے فضہ نے غیرت دلائی پانس انہیں تلوار کھائے چلی یہ منظر زینب نے دیکھا نجاب کا رو کیا اے بابا علی ایک گھر کی کنیز کو پانس سو مدد کرنے کے لیے موجود ہے مگر آئے شہزادی جو کوفے میں گورنر کی بھیٹی تھی اس کا کوئی حامی و مدد گار انہ لیلہ و انہ الی رو موسیقی موسیقی